شہریولیا میں سپر فاسٹ ٹریک پر کام تیزی سے جاری ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کا ٹریک تکمیلی مرحلے کی جانب گامزم منصوبہ مکمل ہونے پر ایمل ون میں شامل کیا جائے گا لیلوے حکام نے پروجیکٹ کے چلد مکمل ہونے کی نبید سنا دی ڈی جی خان کے طلبہ کے لیے خوش خبری نیرہ غازی خان میں دوسرا بوائز ڈگری کالج بننے کو تیار جانب پور روڈ پر چاہ نجابت مالا میں شرطر کنال سرکاری رازی کالج کے لیے مختص ایک سو چاریس ملین کا تخمینہ لگا کر فیزی بیلٹی ریپورٹ ڈیپٹی سیکرٹی وزیرالہ پنجاب کو بھیجوا دی گئی ڈاکٹرز سڑکوں پر کیا نکلے مریض لا باریس ہو گئے مریض بے چارے مسیحائی کے لیے دربتر ہونے لگے سرکاری اسپتالوں میں نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہر تار کا ساتھ مہروز جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں آؤڈڈور اور اپریشن تھیٹرز میں دیگر بوارڈز بند علاج کے لیے آنے والے مسیحائی کے متلاشی جنوبی پنجاب میں ڈینگی مزید بگڑنے لگا نشتر اسپتال ملتان میں ڈینگی کے شبے میں چودہ نئے مریض داخل آٹھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق آئسولیشن بارڈ میں بائیس مریض زیر علاج محاول وکٹوریا اسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ مریض ڈینگی وائرس میں مبتلا راجنپور کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں بھی ڈینگی کے تین کیس سیزر سامنے آ گئے انزادی ڈینگی مہم میں کوتاہی ہرگز برداش نہیں کی جائے گی جنوبی پنجاب میں ناکس کارکربی پر ڈینگی سٹاف کے دس ورکرز برخاص غیر حاضر سٹاف کو شوک آز نوٹس چاری اور درمیاں والی میں بھی ڈینگی سربلینسٹیم میں متحدد سربلینسٹیموں کی روزانہ کی بنیادتاں مانیٹرنگ بھی چاری حکومت کی تاجر دشمن پالیسٹیز تاجیران کا 29 اور 30 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان تاجر برادری حکومت کی ناکس پالیسٹیز کے آگے ڈٹ گئی 39 اور 30 اکتوبر کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان احتجاجی کیمپ دھرنے اور اعلان نکالنے کا انتیا تاجی دشمن پالیسٹیز سے ملک کی مائشہ تباہ ہوگی چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران خاجر سلیمان صدیقی کی پریس کانفرنس کہا کہ پچاس ہزار کی خریداری پر شنافتی کارڈ کا کون سا قانون ہے شنافتی کارڈ کی شرط سے کاروبار 63 فیصد کم ہو کر رہ گیا ہے تین ماہ سے احتجاج پر ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہر خاص و عام قیدی کی ملاقات ہوگی بہتر ماحول میں پنجاب حکومت کا سوائی کی خطر اسم ہے صبح بھر میں بین الاقوامی طرز کے ملاقاتی شیڈز بنانے کا فیصلہ ملٹ پروف شیشے انٹر کوم اور ایسی بھی لگیں گے سرکاری خزانے میں اضافے کے لئے خصوصی ملاقات پر فیس مقرر کرنے کی بھی تجویز اقتدائی طور پر ملتان سمیت پنجاب کی آٹھ جلوں میں دس کروڑ لاغر سے روا مخ کام کرو ہوگا شہریوں کی شکایات کا بروقت تیزالہ ہوگا آئی دی پنداب کا عوام کے مسائل کے حل کے لئے بڑا فیصلہ کھلک شہری میں آنے والے شکایات کو ٹریکنگ نمبر لگے گا نامعلوم کے خلاف ایک روز میں اور نامزد کے خلاف تین روز میں مقدمہ درست کرنے کی ہدایت شکایت سلکلی میں ایس اوپیس چاری عدویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جوان بچانے والی عدویات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں محاول پر میں باسر مافیا بے ایک آتو عدویات کی قیمتوں میں درست ویسے تک اضافہ سیکڑو عدویات ریڈ کم ہونے کے باوجود قرآن ریڈ پر فروغت انتظامیہ بھی مسائل پر کابو پانے میں ناکا عزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بھائی امد راز کو بطور رسالدار ترقی دینے کا معاملہ ہائی کارڈ موتان بینچ میں رسالدار کی سیٹو پر صرف دو قبیلوں کے اہل ہونے کے خلاف دائر درخواست ورسمات درخواست گزار بشیر احمد چوہان نے درخواست واپس لے لی درخواست واپس لینے پر کیس داخلے دفتر کر دیا گیا رحیم جارخان نے اسلاح الدین کے والد نے پولیس حلکاروں کو معاف کر دیا اسلاح الدین کے باپ محمد عظیل نے معافی نامے کا بیان حل تھی عدالت میں جمع کروا دیا عدالت نے والدہ کا بیان اور شجرہ مان کر بائیس اکتوبر کی پیشی دے دی محمد عظیل کا کہنا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کا کاروباری افراد کے حوالے سے بڑا فیصلہ آئی کورٹ نے ایف پی آر کو سپریم کورٹ کے فیصلے تک کاروباری افراد کے خلاف فوجداری کاروبائی نہ کرنے کا حکم دے دیا جسٹریس ساجد محمود سیٹھی کی جانت سے درخواست بزاروں کے خلاف فوجداری کاروبائی روک نہیں تھے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی میڈیکل سٹور پر تو فارماسسٹ تائیونات نہ کر سکی ڈریب نے ایک اور مراستہ جاری کر دیا پچاس کے لیے درست عدیات کے فرامی پر ایک فارماسسٹ تائیونات ہوگا نوڈسکیشن جاری اسسٹرنٹ کمیشنر نعیم صادقی احمد پر شرکیہ میں کاروبائی عوان کی شکایت پر جالش ٹانگ فرونس گرفتار ریجسٹر اور محر برامت ملدن خالب پرویرد کو تانسڑی پولیس کے حوالے کر دیا گیا کسی کی ٹانگ ٹوٹی تو کسی کا سر پھڑا کسی کا بازو تو کسی کی آنس لکھنی چشتیاں کا نواہی گاہوں شک تیس پر جیانی جمین کے تنازے پر میدان چنگ بن گیا سرکاری جگہ کی بندر بانڈ پر دو گروپوں میں تصاد ہوں درچنوں مرتوک وارٹین کا ایک دوسرے پر تشدد راٹیوں کا آزادانہ استعمال سولہ فراد رکمی ڈی ایکس کیو اسپتال پر مریضوں کا علاج کون کرے گا ڈی ایکس کیو میاں والی میں ڈاکٹرز اور سٹارٹ کی کمی اسپتال میں ایک سو تیس داکٹرز کی آسانیہ کھالی نرسنگ سٹارٹ کی انتالیس آسانیوں پر بھی تائیوناتی نہ ہو سکی پیرا میڈکس کی سولہ اور درجہ چھارم کی ایک سو ایک آسانیہ کھالی اسپتال انتظامیہ کی سٹارٹ کی کمی جلد پورا کرنے کی یقین دہان لئیہ میں گیارہ ملے پر محیط انوکھا کالج گورٹ سلطان میں ایک قائم گورنمنٹ کامس کالج میں ایک سو ساتھ سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے صرف ایک کلاس روم موجود کالج میں سپورس گرانڈ میں موجود نہ ہی کمپیوٹر لے کمپیوٹر جگہ کی کمی کے باعث علماریوں کی سیند بن گئے طالبات سہولیت کی رمضہ سعابی پر پریشان دنیا پور سٹیڈیم کی تعمیر التباہ کا شکار اسسٹرنٹ کمیسٹر دنیا پور سید وسیم حسن شاہ کا زیر تعمیر سٹیڈیم کا دورہ رمہ ہفتے میں دوبارہ تعمیراتی کام شروع کرنے کی یقین دہان اساتیزہ غیر حاضر رہیں گے تو نتائج کیا ملیں گے رحیم بیار خان کے کانس اور اساتیزہ کی آئی شامر غیر حاضری پر ایک سو انچاس اساتیزہ کو پانچ سار رفع تک جرمانے ایک دن کی تنخواہ بھی کٹ لے گئی مسلسل غیر حاضری پر دو اساتیزہ موت پر رحیم بیار خان کے تعلیمی داروں میں بنے گئی ذاتی کلاس رومس ڈیپیڈی کمیسٹر جمیل احمد جمیل نے منظوری جہ دی لسٹک ڈویلمنٹ میٹی جلاس میں درکیاتی کاموں کا جائزہ ناکس کام کرنے والے ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کرنے کے احکامات جارے ہیں مدل پر گھٹ کے مکینوں کو ملیں گی بہتر تفریحی سہولیار تولیری گارڈن میں سفاری فارق کا افتتاح ڈیپیڈی کمیسٹر ڈوٹر ایت شاہ منور اور موشیر وزیرالہ پنجاب صدار عبدالحیدسوی نے افتتاح کیا لاہور سے لائے گئے چانور فارق کی زینر تفریحی مقام جلد عبام کے لیے کھول دیا شائے ملتان میں میوسپل کورپریشن انساد تجابزاد سکارڈ میں یونی فارم تک سی کمیسٹر ملتان سکار سہو کی ہدایات پر انساد تجابزاد آپریشن سکارڈ کے انیس مبران میں یونی فارم تک سی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سے ڈی جی خان کے شہریوں اور مائدین کی ملاقات لوگوں نے شکایات کے امپار لگا دیئے عثمان بزار کی جانت سے مسائل کے حلقے لیے موقع پر احکامات جاری کہتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں نئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے سفر میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیکھیں ڈی پیو بھاولپور سر فراس خان ورق نے عہدے کا چارج سبھا لیا دفتر پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی پولیس اور عبام کے درمیان اعتماد کی فضاء قائم کرنے کا جو ڈی پیو ویہاڑی اختر فاروق نے چارج سبھا لیا اوزر آجنپور میں ڈیشری پولیس آفیسر احسن سیف اللہ نے بھی عہدے کا چارج سبھا لیا آر پیو ڈی جی خان عمران احمر کی تھانہ سرور شہید میں کھلے گی جہری ڈکیت بیان کے گرفتاری پر افسران اور ملازمین میں انعامات تقسیم کیے گئے اوزر عمران احمر کام زفر گھڑ کے مطلب تھانوں کا دورہ پولیس کنٹرول اینڈ کمانڈر سسٹم میں انتظامات کچا ہیتا اب چمکے گا ڈیرہ غازی خان موہم جاری جلی انتظامیہ کے ذریع تمام صفائی آگاہی موہم کے لیے ریلی طالبات سیول سوسائٹی اور شہریوں کی شرکت جورکہ نے کھوڑا کر کر اٹھایا سیف دشمن اناثر بچ نہیں پائیں گے پولیس اور ویٹرنری ڈاکٹر کی لیا میں مشتب کا کاربائی مردہ جانور کا گوشت سپتائی کرنے والے تین کے ساتھ گرفتار دو ستیس کلو سے زائد مردہ جانور کا گوشت برام ہے بہاول لگر میں انٹی کرپشن کی کاربائی کرپشن اور ناجائز انتقال پر تحصیل دار محمد اجمل سیف گرفتار تحصیل دار کو زمانت قبل از گرفتاری کارج ہونے پر گرفتار کیا گیا میاں والی سے سابق صوبائی وزیر آب پاشی امانت اللہ خان شادی خیل مسلم ویق نون پنجاب کے نائب صدر نام سر براسلہ شاری جلدن اسپتال ملتان میں ایم پی ایس بین گل کے ساتھ مبینہ نارباسلو کا معاملہ تحقیقات کے لیے ایم ایس اور ڈاکٹر سمیت دیگر عملہ 18 اکتوبر کو طلب انکوائری کمیٹی تحریکہ استحقاق پر رپورٹ آیاں کرے کی ڈاوینل ڈائریکٹر سوشل ویل فیر ملتان کے اکتہارات میں رد و بدر ڈائریکٹر کو سکیل ایک سے سکیل پرنا تک کے ملازمین کی ترکیوں اور تبادلوں کے اکتہارات سوم دیئے گئے سکیلٹی سوشل ویل فیر کی چاننج سے مراستہ چاری سکیل سولہ سے اٹھارہ کے ملازمین کے تقرر اتبادلے کے اکتہارات سکیلٹی اور ڈی جی کے پاس پر کرام پنجاب بار کامسل کا ساؤت آفیس ملتان میں قائم کرنے کا معاملہ ملتان ہائی کورٹ کے ججز نے پنجاب بار کامسل کے ستاہی تقریب میں شرکت کی تابت قبول کر لی جسٹس محمد قاسم خان سمیت چار ججز 21 اکتوبت کو ہائی کورٹ ملتان میں کیسز کی سمام بھی کریں گے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد ججز کے ترمیمی روستر زاری کی جانے کا انکان معروف موڈل کندیل بلوچ قتل کیس عدالت نے ملزم عارف کو جڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیجیا عارف کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے کرفتار کیا کیا تھا مرشتیہ سبگلنگ کیس موڈل کورٹ ملتان نے کیس کا فیصلہ سنوہ دیا جرم ثابت ہونے پر ملزم افضل کو دو سات سدا اور پانچ سزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم جرمانے کی ادم ادائیگی پر ملزم کو مزید پندرہ دن قید بھگت نہ ہو کی سانال اڈند بہاری میں خاتون سے مبینہ ایلسے مائز زیادتی کا ڈراؤپ سی متاثرہ لڑکی کے میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت نہ ہو سکی دسٹرک ایڈ کورٹ اسپتال کے پلائی ریپورٹ سامنے آ گئی بی پیو بہاری کا کہنا ہے کہ حتمی ریپورٹ موصول ہونے پر مزید کارروائی کیسے آئے گی زیادتی کا اضام لگانے والوں کو کیفرے کردار تک سہایا چاہے گا لودرہ کی بکلا کولونی میں ڈکیپنی کی بارتا دو مورسائیکل سوار ڈازو نے شہری سے اٹھائی لات سے زائد رکم چین لی مزامل پر فائرنگ مزید فرار ہونے میں کام جات سی سی ٹی وی پوڈنچ روحی کو محصول سڑھی پولیس نے مقدمہ درش کر دیا ملتان میں سینئر کانوندان اور میمبر پنجاب بارکانسل خاجہ کیسر بٹ کی آج پینتالیسویں سال گیرا دو صفحات کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ اچھاری سی ایو ایڈوکیشن سناللہ کی ذریعہ سالن دسٹرک ڈی جی خان کے اے ایو سکول مہانہ میٹنگ ڈی جی خان کے سکولوں کے گیر حاضر ہے ساتھا کے حوالے سے کارروائی کا جائزہ ایم ای اے کی جانب سے رپورٹ پر تمام اے ای ایو سے جواب کرد موسیقی